بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام زہد قوی ہے جی اور بائی پروفیشن میں چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہوں ہماری کلاس ایک ویک لیٹ شروع ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ سب کلاسیز پچھلے ویک میں شروع ہو گئی تھی ایکچولی مجھے مائنر سی سرجلی سے گزرنا پڑا تھا جس کی وجہ سے میں اس ویک میں کلاسیز اپنی نہیں لے پایا تھا تو آپ تمام سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ میری صحت کے لیے بھی دعا اپنے کرنی ہے خصوصی طور پر اور انشاءاللہ آج سے ہم ٹیکسیشن کا آغاز کریں گے اور یہ ایک آسان سبجیکٹ ہے آسان سے مراد یہ ہے کہ کچھ ٹاپکس ایسے ہیں سی اے کے اندر جس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بڑے وائڈ ہیں اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ سلیبس میں کیا چیز ہے یا آوٹ آف سلیبس کیا چیز آ جائے گی لاؤز کے جتنے بھی پیپر ہیں جیسے اب چلیں الگ الگ ہو گیا بزنس لوگ ہو گیا کمپنی لوگ ہو گیا یا یہ ٹیکس آ گیا یہ تین آپ کیف لیول کے اوپر جو ہے تین لاؤز کے پیپر پڑھتے ہیں عموماً بچوں کا خیال ہوتا ہے کہ یار لوگ مشکل سبجیکٹ ہے ڈرائی سبجیکٹ ہے اس کو پڑھنا مشکل ہے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ اگلے دو سے تین لیکچر میں یہ والا فیر آپ کا سارا نکل چکا ہوا ہوگا انشاءاللہ اور اللہ کی ذات پہ امید کر کے اللہ کی ذات پہ توقع کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کا سب سے فیورٹ سبجیکٹ ہوگا انشاءاللہ سب سے ایزی سبجیکٹ لگے گا سب سے فیورٹ سبجیکٹ ہوگا آپ کا ٹیک مائی ورڈ انشاءاللہ ہوا کیا رہا ہے عموماً تیچر آتے ہیں اور بس لوگ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اب ظاہر ہے ہم سب کے ذہنوں میں مثلا اگر میں آج آپ کو ریپورٹنگ پڑھا رہا ہوتا آپ کو بتا ہے نا اس دفعہ وہ جو نئی سکیم آئی اور اس کے بعد ریپورٹنگ ایک تھوڑا سا انٹرو پڑے بغیر بچے ایف آر ون میں بیٹھ گئے آکے تو ایک سینریو بھی کریٹ ہوئے اس کے باوجود آپ دیکھئے گا بچے ایف آر ون میں پاس ہوگی ریزن مائنڈ سیٹ آپ کے ذہن میں جس دن آپ نے سی اے کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس دن آپ کے ذہن میں دو باتیں تھی کہ میں کیا بننے جا رہا ہوں چارٹڈ اکاؤنٹ چارٹڈ اکاؤنٹ کون سے سبجیکٹ پڑھتا ہے جی اکاؤنٹنگ دوسرے اوڈٹ یہ دو سبجیکٹ آپ کے ذہن میں اتنے نقش ہیں کہ انہیں اپنے اونرشپ دے دی آن کر لیا ہے ان کو پڑھنے کو بھی آپ کا دل کرتا ہے ان کو آپ فوکس بھی کرتے ہو سارا کچھ کرتے ہو آپ خود اپنا انٹریسٹ کلکولیٹ کر لو کہ ایک طرف اکاؤنٹنگ ہو تو آپ کا ٹلٹ کدھر جائے گا اکاؤنٹنگ ہے کہ یار اکنومکس تو ایک سائٹ سبجیکٹ ہے بس ایسے ہی آئی کیا پڑھا رہا ہے اس لیے مجھے پڑھنا پڑھا ہے اسی طرح بچوں کے ذہن میں یہ بات رہتی کہ شاید لاؤ بھی ہمارا ایک سائٹ سبجیکٹ ہے حالکہ ایسا ہے نہیں بین کے چارٹڈ اکاؤنٹنگ آپ کو لائف میں لاؤ کی بے تہاشہ ضرور پڑھتی ہے اب اس کے بغیر نہیں چل سکتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لاؤ پڑھ کے لائر کو ریپلیس کرتے ہیں ہر پروفیشن کے اپنی ایک جگہ بزنس لاؤ پڑھ کے ہم لائر کو ریپلیس نہیں کرتے لیکن ٹیکس لاؤ پڑھ کے ہم لائر کو بھی ریپلیس کرتے ہیں ہر اچھی کمپنی اپنے ٹیکسیشن کے میٹرز چارٹڈ کروانا پسند کرتی ہے کسی بڑے وکیل سے انڈل کروانا پسند نہیں تو ہو کیا رہا ہے اوور آل سکیچ ہے کہ ہمارے اندر وہ جو ایک لاؤ کا انٹرس کریٹ ہونا چاہیے تھا نا وہ نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں بس یہ تو ایک زبردستی کا سبجیکٹ ہے اب گلے میں ڈل گیا ہے تو اب ہم نے پڑھنا ہے ہر کی ریسانے لاؤ پڑھنا is just like a poetry پڑھنا جیسے poetry میں آپ rhythm ہے ہر الفاظ کے ایک معنی ہے اگر اس کو صحیح طرح ادا نہ کیا جائے تو شیر سمجھ نہیں آتا بالکل law ایسے ہی ہے کہ آپ law پڑھتے ہوئے law read کرتے ہوئے آپ غلط جگہ پر سانس بھی لے لینا تو law کا meaning چیز روڑا ہے اب اس art کو learn کرنا سب سے پہلے اس چیز کو سیکھنا کہ how to read the law بچہ کس سنس میں ہے بچہ کس طرح سے ہمارا جب سی اے میں آپ آتے ہیں دو دو سکول آف تھوٹ ہیں ایک سکول آف تھوٹ جس کا خیال ہے کہ سی اے بہت مشکل ہے یہ نیکس ٹو امپوسیبل ہے اور اگر میں نے کیا ہوا تو میں کوئی خدای مخلوق ہوں کو میں نے کر لیا اور آپ تو سب اللہ معاف کرے میں کوئی بڑا سلینگ ورڈیوز کرنا ہوں کہ آپ سب ڈنگر ہیں اور میں کوئی بڑی سپیریئر چیز کا میں نے کر لیا ایک سکول آف تھوٹ یا ایک سکول آف تھوٹ یا ایک سکول آف تھوٹ یا بہت پڑھو گے فلان کرو گے یہ کرو گے تو پھر آپ پاس ہوگے ایک سکول آف تھوٹ اس سے سوچ کر کے دوسرا ہے جس سے شاید میں بلونگ کرتا ہوں ہم بھی آپ جیسے ہی تھے ہمیں بھی جب میڈیکل میں انجیننگ میں ساری جگہ ایڈمیشن نہیں ملا ہوگا تو ایجے ریزیڈویل کے طور پر یہاں آئے تھے جیسے آپ سب آئے ہوئے چلیں چند بچے آج نکال دیں چند بچے نکال دیں کیونکہ ہمارے دور میں تو بالکل بھی نہیں آتے تھے نا کوئی مطلب ٹاپ آف دا رینگ بچہ تو آتا ہی نہیں تھا اس میں آج آپ کے جتنے ساتھ ہیں جو مرضی کلاس میں کھڑا ہو کوئی شرک کہتا ہے ہمارے دور میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سی ہوتا تھا میں نے جب سی شروع کیا مجھے جس نے ریکمنٹ کیا تھا تم سی کر لو میرا پہلا لفظ یہ تھا وہ کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں تھا یہ تو بات میں ہوا نا کہ رشتے کے اسٹار میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ بچہ چارٹر کاؤنٹ آجا یہ تو پروفیشن جو مقبول ہو جاتے نا اس کا اندازہ لگانا تو آسان ہی ہے کہ ضرورت اسٹار جو رشتے کے اسٹار ہیں اس میں دیکھا جن پروفیشن کا ذکر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ فیشن میں ان کی ڈیوانڈ ہے یہ تو بعد میں ہوا ہے یہ بعد میں ہوا ہے تو بلکل نہیں آتے تھے ہم ایسے ہی بچے تھے جیسے آپ لوگوں میں سے مجورٹی ہیں میں اپنا لفظ ٹھیک کر رہا ہوں کہ جو مجورٹی میں اس وقت بچے بیٹھیں اگر ہم کر سکتے تھے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے اور کیا کوئی پتہ نہیں بہت پڑھنا پڑھے گا ایک مائنڈ سیٹ چاہیے ایک ویننگ مائنڈ سیٹ ریکوائیڈ ہے if you have a mini ویننگ مائنڈ سیٹ تاب دیکھیں گا یہ پروفیشن ایسے چلتا چلا جائے آپ کا کونسیپ کلیر ہونا چاہیے سارا فوکس آپ کا کونسیپ اپنے ابھی تک جتنے پیپر دیاں ان کا جب بھی نچوڑ نکالیں گے گھر بیٹھ کے آپ کو یاد آئے گا کہ exam hall میں میرے کام صرف کونسیپٹ آیا رٹا لگانا کتنے سوال کیے تھے کیسے آپ چل رہے تھے اس کا کوئی بڑا میجر لینک نہیں آپ جو پرانے بچے میرے پاس پڑھتے رہے ہیں جو میرے سٹوڈنٹ ہیں آپ سوشل میڈیا قد ہو رہے ہیں آج کل تو آپ اس پر کبھی بھی دیکھیں گے تو میرے بارے میں کمنٹ ہمیشہ آپ کو یہ ملیں گے کیا اگر ہستے کھیلتے پاس ہونا تو سر کی کلاس ہونا یا سبجیکٹ نے کبھی بھی ہاوی نہیں ہونا ہمارے اوپر آپ ہفتے میں تین دن کالیج ہفتے میں میرا میرا ٹیکس کی کلاس ہفتے میں تری ڈیز آ ویک کر دیں اگر ٹیکس کے تمام بیجز سے زیادہ چالیس لیکچر فورٹی لیکچر کاؤنٹ کر کے ٹیکس کے میں پڑھاؤں گا تو آپ کو ہنڈرڈ پراؤں گا ہنڈرڈ ڈین پراؤں گا ہاں میں پریشان نہیں ہونا اس بات لیکن میں چیلنگ کرو فورٹی لیکچر کاؤنٹ کر کے مجھے دے دیں ایک گھنٹے کا لیکچر اگر اس بیجز کا ریزلٹ سارے کالیج کے ریزلٹ سے اچھا نہ ہو تو میں ٹیچنگ چھوڑ دوں یہ اس لیے نہیں یہ میرا کمال نہیں ہے خدا نہ خواستہ اس کا تعلق میری ذات سے نہیں ہے اس کا تعلق اس مائنڈ سیٹ سے ہے جس کا اگر آپ نے بچے کے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ڈال دی ہے نا کہ ایک وننگ سٹائل سوچنے کا کیا ہے مجھے کیسے لے کر چلنا ہے سبجیکت موو کیسے کر رہا ہے میں نے اس کے پاس موو کیسے کرنا ہو کیا رہا ہے میجورٹی آف دا سٹوڈنٹ جو ہمارے پروفیشن میں آ رہے ہیں تو دائر ایک میڈل کلاس کا پروفیشن ہے آپ میڈل کلاس میں رہتے نہیں ہیں جب پروفیشن میں آجاتے ہیں پھر آپ کی کلاس بہتر ہو جاتی ہے لیکن سٹارٹنگ میں میڈل کلاس کا پروفیشن مجھے یہ لفظ اب بول لینے دیں کہ ہمارے میں سے اکثریت اکثریت بچہ وہ ہے جس کی اچھی سکولنگ نہیں ہے جو ایک سرکاری سکول سے پڑھ کے آیا ہے نارمل سکول سے پڑھ کے آیا ہے پرائیویٹ سے بھی پڑھ کے آیا ہے تو اس نارمل والے پرائیویٹ سے پڑھ کے آیا ہے جس میں سرکاری میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جہاں دماغ کو بند کرنا سکھایا جاتا ہے کھولنا نہیں سکھایا جاتا آپ کی صلاحیتوں کو کل کرنے کی ٹریننگ ہے بارہ سال جو آپ کر کے آئے آپ اپنی صلاحیتوں کو کل کر کے آئے چند وہ پانچ پرسنٹ بچے جو اس سکولنگ سے بلیو نہیں کرتے بلونگ نہیں کرتے ان کا مائنڈ کھلا ہوا ان کا برین کھلا ہوا اب سب سے بڑا چیلنج کیا درپیش ہے کچھ لوگوں نے اس چیلنج کو ایسے فیس کیا ہم ایسا کرتے ہیں بچے کے لیول پر چلے جاتے ہیں اور جا کے بچے کے لیول پر پڑھانا شروع کرتے ہیں جس طرح سے وہ آ رہا ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں یقینا جب میں یہاں ڈائس پر آیا ہوں آج آپ کو پڑھانے کے لیے تو میری پور رسپونسیبیلٹی کیا ہے آپ کو پڑھایا جائیں جو میں پڑھا ہوں آپ کو سمجھ ہے بیٹا باتیں نہیں کریں جو میں پڑھا ہوں آپ کو سمجھ میں اپنا لیول چینج کر کے اس آپ کے لیول پر آؤں اور پورا سیشن آپ کے لیول پر گزاروں ایک دوسرا طریقہ ہے میں آپ کے لیول کو اپ لیفٹ کروں اور آئندہ زندگی کے لیے آپ کا لیول بہتر کر دوں کہ آپ اس لیول پر کھڑے ہو کر چلیں گے سمجھ دونوں طرح سے آپ کو آ رہی ہوگی سمجھ دونوں طرح سے آپ کو آ رہی ہوگی یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ ایک امیر شخص ہے اور ایک غریب شخص ہے دوست کے دوست ہیں جو کہ غریب ہیں پہلا سکول آف تھوٹ یہ کہتا ہے کہ امیر شخص کو اپنی ساری دولت ضائع کر کے باقی دوستوں کے لیول پر نیچے آ کر ان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہتے ہیں اور یہ دوسرا لیول کیا کہہ رہا ہے کہ ان دو کا ہاتھ پکڑ کے انہیں بھی اوپر لیا اپنے لیول پر اپچولی یہ گیم چل رہی ہے ساری کے ساری ایسے ہو رہا ہے سارے کا سارا تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے وہ تمام فیرس جو آپ کے ذہنوں کے اندر ہیں وہ تمام رکاوٹیں جو آپ کے ذہنوں کے اندر ہیں وہ ریموو ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور آپ کو سی ایسی لگے گا کہ جیسے یہ تو یہ کیا بات ہے یہ کیا پروپریشن ہے یہ تو ایسے ہو جائے آپ ہمیشہ میرا یہ ڈائلوگ یاد رکھیں آپ اس سے زیادہ پڑھتے رہے ہیں اس سے زیادہ مشکل پڑھائی کر کے آئے ہوئے ہیں ایسے پارٹ ون میں کتنے سبجیکٹ تھے اور کرونا آیا دینا ایک بھی نہیں بڑھا جنہوں نے دیئے وہاں سے بات کریں اور پارٹ ٹو میں کتنے سبجیکٹ ہے آپ چھے سبجیکٹ ٹائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو اور وہ سبجیکٹ بھی بلکل اتنے اتنے سے نہیں تھے ریزنے بلی گوڈ سبجیکٹ ہے یہاں تو آپ چلیں اب سکیم آگئی ہے اب تین کی کنڈیشن لگ گئی ہے ورنہ تو بچے دو دو کر کے دے رہے ہوتے تھے چھے سبجیکٹ ورسیس تو سبجیکٹ یا تھری سبجیکٹ میں اپنے سبجیکٹ پہ واپس آتا ہوں آپ کہتے ہیں یہ بہت مشکل ہے میرے ساتھ ایک وعدہ کر لیں آج آپ ڈیڑھ گھنٹہ گھر پہ مجھے دے دیں گے روزانہ اگر میں کہوں یار آپ نے ون ڈ ہاف آر روز کا ٹیکس میرے ساتھ پڑھنا ہے گھر جا کے تو یہ کیا بہت محنت شروع ہونے لگی ہے کیا اب ہم بلکل گوشہ نشین ہو جائیں گے سوشل میڈیا بھی چھوٹ جائے گا ساری زندگی خراب ہو جائے گی is it like this believe me believe me آپ یہ وعدہ آج سے کر لیں کہ سر میں ڈیڑھ گھنٹہ روزانہ کا دوں گا لیکن گھڑی کا ٹائم دیکھ کے اگر آپ فیل ہو جائے میں ذمہ دار ہوں آپ میں سے کوئی ایک بچہ فیل ہو جائے میں ذمہ دار ہوں پس مجھے پکڑے آپ بھائی سی یہ کچھ نہیں ہے یہ ایک ریدم کا نام ہے اس ریدم پر آ جائیں اس کا خوف نکال کے صرف ریگولیریٹی ریکوائیڈ ہے پرابلم کھا ہے آپ ڈیڑھ گھنٹہ روز نہیں پڑھتے ہوں ہاں سوچتے چار گھنٹے ہو کہ میں پڑھنے لگا ہوں اٹھنے لگا ہوں ہاں بس یہ کر لوں اچھا بسر ہوئی ہے اچھا میں مغری پڑھ لوں جنہوں نے پڑھنی ہے دینر کری لوں تو پھر دیکھتا ہوں پھر وہ سوچتے ہیں وہ دیکھ لو کرتے 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 رات کے گیارہ بجا لیتے آپ آپ نے پڑھنا ڈیڑھ گھنٹے سوچا اس کے لیے پانچ گھنٹے ہیں کہ میں پڑھنے لگا ہوں جی میں پڑھنے لگا ہوں جی میں پڑھنے لگا ہوں جی میں پڑھنے لگا ہوں اس سے باہر نکلے ویری فس ڈے میں آپ کو ایک ٹیپ دے رہا ہوں سارے تین سبجیکٹ ہوں گے آپ کے تینوں پر اپلائی کریں انشاءاللہ تالہ ریزلٹ ایسی آئیں گے لانے چاہتا ہوں آج آرام سے سکون سے تسلی سے بیٹھ کے سوچ لیں آپ نے ٹیکس اتنے بجے پڑھنے ایک ٹائم فکس کریں کوئی ایک ٹائم پڑھنا آپ نے گھڑی کا علام لگا کے اس ٹائم پر ایسے پڑھنا ہے جیسے روزا افتار کرتے نا پورے ٹائم پر اس طرح کرنا مجھے دیجئے اور میں آپ کے پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ٹیکس کی آپ کی آخری اٹیمٹ ہے آخری اٹیمٹ آگے چلتے ہیں جی تھوڑا سا پرنسپل آف ٹیکسیشن لکھا ہوا ہے آپ کو پتہ اب تو ہو چکا ہوا ہے یہ سلایڈ پرانی ہے تو ہمارا ٹیکسیشن کا جو سلی بس ہے اس پیپر میں ہم نے پڑھنا کیا ہے کیا چیزیں آئیں گی سب سے پہلے اگر ہم بک کے اعتبار سے بات کریں آرائیس کی بک کے اعتبار سے چیپٹر نمبر میں لکھوں تو چیپٹر نمبر 1 تو چیپٹر نمبر 3 یہ کچھ انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ ہیں کہ لاؤ کیا ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے پھر پاکستان میں ٹیکسیشن کے لاؤ کی آئینی حیثیت کیا ہے ایک ہے قانون کی حیثیت ایک ہے آئین کی حیثیت اس کو بھی آپ آج ایکسپلین کروں گا یعنی جو ملکی پیسہ کٹھا ہوگا دولت کٹھی ہوگی آپ کو بتا ہے ہمارے ہاں پروینسز آٹانومیس ہیں اب یہ پیسہ جو فیڈرل گورنٹ اکھٹا کرے گی پنجاب کو کتنا ملے گا سندھ کو کتنا ملے گا کس طرح کی باتیں ان پہلے تین چیپٹر میں لکھتے ہیں تھوڑا سا ٹیکسیشن کا انٹروڈکشن ہے اور باقی کا یہ دوسرا حصہ اگر ہم کریں تو انکم ٹیکس چیپٹر نمبر 4 تکسیشن کا انٹروڈکشن دوسرا انکم ٹیکس کمپلیٹ سیل ٹیکس کمپلیٹ یہ دو میجر ہمارے پاس کمپلیٹ سے مراد ہے جتنا ہمارے سلے بس میں شامل ہیں انٹروڈکشن کے حصے میں سے theoretical question آتا ہے یہ کسان ہے تین چار پانچ سوال ہیں total وہ آپ سمجھ لیں گے یاد کر لیں گے میرے ساتھ وہاں سے ہمیں 8 to 10 marks exam میں نظر آیا کریں گے میشا اس میں سے ٹیک ہے 8 to 10 marks ہمیں نظر آئیں گے انشاءاللہ دوسرا حصہ income tax اس میں سے دو طرح کے سوال بنیں گے ایک theoretical جسے بچا یاد کر کے سمجھتا ہے کہ یہ تو ہوئی جائے گا اور دوسرا numeric theoretical تقریباً 30 to 35 marks کے پیپر میں سوال آ جاتے اور numeric بھی تقریباً 30 to 35 یعنی income tax میں سے roughly 50% theoretical آ جاتا ہے اور پچاس پرسنٹ numeric 60% 60 marks کا پیپر ہوتا ہے پھر اگر ہم سیل ٹیکس کی بات کریں تو اس میں سے پندرہ نمبر سے اٹھارہ نمبر کا سوال نظر آتا ہے میں exam میں اور تقریباً پندرہ سے اٹھارہ نمبر کا ایک numeric نظر آتا ہے تو یہ overall sketch ہے ہمارا جو کہ سارے سبجیکٹ کا ایسے چل رہا ہوگا اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے start کہاں سے لینا ہے اگر ہم یہاں سے start لے لینا تو بلکل شروع میں ہی کام بوری ہو جائے تو یاد پتن کیا ہوگا چونکہ تو تھوڑا سا constitution کی باتیں تھوڑی سی اس طرح کی باتیں تو اس کو ہم سینڈوچ بنائیں گے بیچ میں لاکے کریں گے ان دو کے درمیان میں یہاں لاکے لکھنے میں وہاں میں نے لکھا ہے لیکن پڑھیں گے ہم یہاں لاکے آز کہاں سے کریں گے پھر انکم ٹیکس سے نشاء اللہ ٹھیک ہے نا انکم ٹیکس سے ہم باقاعدہ اپنا آغاز کریں گے جی پڑھیں اچھا جی constitution of Islamic Republic of Pakistan دو باتوں کو ذرا سمجھنا ہے وہ یہ وہی والی بات اب میں شروع کرنے لگا ہوں کیا ہمارا انٹرسٹ کیسے create ہوگا کیسے چلیں گے کس طرح سے ہوگا یا ملک کا structure کیا ہے ہمارے ملک میں سب سے پہلا اور جو سب سے superior چیز available ہے وہ کیا ہے آئین پاکستان ٹھیک ہے نا آئین پاکستان جسے ہم کہتے ہیں constitution of Pakistan تمام rules all laws rules regulation are subordinate to constitution of Pakistan آئین پاکستان میں جو کچھ لکھا ہے ہم نے اب جو بھی ملک میں قانون بنانا ہے کوئی رول بنانا ہے کوئی چیز بنانی ہے وہ اس کے طابعے بنانی ہے وہ کبھی آپ میٹرک میں فسی میں پڑھتے ہیں نا انیس سو تیہتر کا آئین کیا اسی لئے جب کوئی قانون بنتا ہے نا عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں اگر ہمیں اختلاف ہو نا اس قانون سے ہم کہتے ہیں یہ جو اپنے قانون بنایا ہے نا یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے اور یہ بات لے کر ہم ہے کہ کوئی ملک میں قانون آئین پاکستان سے ٹکرا کر نہیں بن سا مصلا آئین پاکستان یہ کہتا ہے ہر شخص کو آزادی آتی لئے ٹھیک ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں میرا فنڈامینٹل رائٹ ہے جیسے مجھے آزادی اظہار ہے رائے کی پھر لکھنے کی پھر کاروبار کرنے کی اپنا پروفیشن چوز کرنے کی یہ ساری آزادیاں مجھے آئین پاکستان نے دے رکھی ہیں اگر کوئی ایسا قانون بنے تو پھر میں فوراں سے کیا کروں گا میں جاؤں گا پورٹ میں یہ میرا آئین میں قانون میں حق لکھا ہوا ہے اور یہ قانون مجھے اس کے خلاف کریں اب ہمیں ملک میں قوانین تو بہت سارے چاہیے نا ملک میں قوانین تو ہمیں بہت سارے چاہیے بس ان میں سے ایک آج ہم شروع کرنے لگیں جی انکم ٹیکس لو اب کیا جو آئین میں بات لکھی ہے اور جو انکم ٹیکس لو میں بات لکھی ہے اگر یہ آپ اس میں ٹکرا جائیں تو کون جیتے گا آئین جیتے گا ٹھیک ہے نا ہمیشہ سپیریئر کون ہوگا آئین ہوگا تو یہ بات یہ یہاں یہ بات لکھی ہے اچھا آئین کا ہم نے پری ایمبل کے اندر ابتدائیہ کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے بس لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا آئین جو ہے کیونکہ اسلامیک ریپبلی کا پاکستان ہم نے اس میں لکھا ہوا ہے تو وہاں لکھا کہ اس آئین میں بھی کوئی بات خلاف شریعت نہیں ہوگی اگر شریعت اور آئین ٹکرا جائیں تو پری ایمبل کہتا ہے کہ پھر شریعت جیتے گا ٹھیک ہے نا لیکن اگر آئین اور ملکی قوانین ٹکرا جائیں تو پھر آئین جیتے گا اب ملکی قوانین آپ میں سے کچھ بچے ظاہر ہے وہ سیلا بھی پڑھ چکے کچھ نہیں پڑھ چکے اس دفعہ تو سیٹ اپ چینج ہے تو اگر ہم دو مینٹ چلیں اس پہ بھی بات کر لیں کیا ہم قوانین کے بغیر بھی گزارہ کر سکتے ہیں سروائی بھی نہیں کر سکتے ہیں جب ہم ہسٹری میں جا کے ڈھونڈنا شروع کریں اگر یہ آج ہمیں دوزار اکیس میں بیٹھ کے بلکل آپ سب نے نو سر ایک زبان ہو کے ہمیں بات سمجھ گئی کیا نہیں 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 آئین قانون کے بغیر زندگی نہیں گزارہ تو پھر ہم نے ہسٹری کے عراق کھنگال نے شروع کیا کھنگال نے شروع کیا کہ یار اچھا انسان نے اپنا پہلا قانون زندگی میں کب بنایا ہوگا ٹھیک ہے نا تو پتہ چلے گا تاک کوئی تقریباً چار ہزار قبل از مسیح ہمیں پہلا قانون ریٹن شکل میں نظر آتا ہے وہ میری ایک ویڈیو ہے وہ ابھی ہمارے گروپ بن جائیں گے میں اس میں بھی شیئر کر دوں گا اور میں اسی کے اوپر پوری وہ چھوٹا تھا پانچ منٹ کا خلیب بنایا کہ کیسے قانون تخلیق ہوا ہسٹری کے اندر کیسے یہ سارا کام ہوا تو اصل میں یہ جو اس وقت کا اس وقت تو اس کا نام میسو پوٹیمیا تھا ٹھیک ہے نا تو وہ ایریا جو ہے یہ عراق شام اور یہ والا سیریا اور یہ ایریا یہ بڑا ریچ ایریا تھا تقریباً تمام علوم کا آغاز یہاں سے ہوا تھا ہر بڑے علم کا آغاز یعنی لکھائی کے فن کا آغاز یہاں سے ہوا تو ظاہر ہے لکھنے سے ہی تعلیم نے شروع ہونا تھا تو ہمیں وہاں سے ایک قانون نظر آتا ہے اس وقت کے بادشاہ سے اس نے دو سو تیہتر رولز بنا رکھ اور وہ ایک بڑے پتھر کے اوپر لکھے ہوئے آج دریافت ہوئے آج سے مناسبات میں اس میں دریافت ہوئے پھر ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو آج ہمارے پاس وہ موجود ہیں اور میں ایک سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جو جب آپ لو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا کیا آپ بی لو پڑھ رہے ہیں کیا اسی لو پڑھ رہے ہیں یقین جانے بغیر اگر آپ نے ابھی ٹچ بھی نہیں کیا آپ میں سے کتنے بچے ہیں جنہوں نے بی لو اب شروع کیا اس سیشن میں یہ بچے سیونٹی پرسنٹ بی لو جو آپ نے پڑھنا ہے نا وہ آپ کو آل ریڈی آتا ہے لو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہمارے ساتھ ایوال ہو رہا ہے ہمارے جینز کے اندر موجود ہے لو اس بندے کو بھی آتا ہے جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا اس کو بھی لو پتا ہے اس کے جینز کے اندر لو موجود ہے بکاوز یہ اتنا پرانا علم ہے یہ ایوال ہو رہا ہے انسانیت کے ساتھ انسانیت کے ساتھ انسانیت کے ساتھ تو جب آپ کا لو کا انٹرسٹ کریئٹ ہوگا ابھی تین چار کلاس کے بعد آپ میں سے کچھ بچے مجھے ہی کہیں گے کہ سر وہ مجھے دیں وہ جو زندگی کا پہلا قانون ہے نا میرا دل کر رہا ہے میں اس کو بھی پڑھو اور آپ حیران ہو جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے جب ہم کہہ رہے نا چار ہزار سال قبل مسیح اس کا مطلب کیا بھلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدای سے چار ہزار سال پہلے سے پہلے پیدای سے چار ہزار سال پہلے اور یہ کتنے سال ہو گئے دوزار سال یہ ہو گئے یعنی آج سے چھ ہزار سال پہلے انسانیت کہاں کھڑی تھی آج ہم بڑا بن ہم بڑے موڈرن ہو گئے ہیں بڑا پڑ گئے ہیں مینیمم ویج کا کانسیپٹ اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے اگر ہسپینڈ وائف کی طلاق ہو جائے گی تو جہاز کا کیا بنے گا یہ اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے اگر ایک بیلڈر گھر بنائے گا اگر ایک بیلڈر گھر بنائے گا اور وہ اس کے اندر ڈیتھ ہو گئی تو یہ اس قانون کے اندر لکھا ہے کہ پھر بیلڈر کا اگر اس کا بچہ مر ہے نا تو اس بیلڈر کا اگر کوئی بچہ تو اس کو پھانسی بھی جائے گا یہ کب کی بات ہے چھ سو نہیں چھ ہزار سال پہلے کی بات ہے آپ حیران ہو جائیں گے اس قانون کو پڑھیں کہ جہاں ہم دوزار اکیس میں کھڑے ہیں یہیں تو کھڑے تھے چھ ہزار سال پہلے اتنی باریکی سے وہ قوانین لکھیا ہوں تو جیسے ہسٹری کو اگر ہم سٹوری کے طور پر پڑھیں نا ہسٹری کو ہسٹری کے سٹائل میں لے کے چلیں تو پھر چیزیں سمجھ بھی آتی ہیں بات بھی سمجھ آتی ہیں اچھا جی خیر تو ہم بات کیا کر رہے تھے کہ تمام قوانین کیسے بنیں ہیں آئین کے تابے بنیں گے ابھی ہم نے جو قانون پڑھنے ہیں مثلا income tax ordinance 2001 sale tax at 1990 companies at 2017 ٹھیک ہے اور contract 1872 یہ وہ قوانین ہے جو آپ اس سیشن میں more or less آپ میں ایکسر بچے پڑھ رہے ہوگے اور یہ تو چلیں ہم اسی کلاس میں یہ دو تو پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ قانون ہے یہ قانون ہے یہ قانون ہے یہ قانون ہے ان تمام قوانین کو کیا ہونے ہیں آئین کے تابے بننا ہے ان میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی جا سکتی جو آئین پاکستان میں اس سے اُلٹ لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا جو آئین پاکستان میں اس سے ریورس میں لکھتے ہیں contradiction create ہو گئی تو کون جیتے گا آئین جیتے گا یہ نہیں جیتے ٹھیک ہوگی بات جی اچھا جی structure of income اب ہم income tax کی طرف آ جائے income tax کا بھی اگر ہم ذکر کریں history میں جائیں اس کے اوپر بھی ایک میری ویڈیو بھی historical ویڈیو بھی پڑھی ہو گیا social media پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی وہ اس کو بھی دیکھیں تو جب ہم history میں دیکھتے ہیں نا تو پہلا انسانیت نے پہلا text کب لگایا کیونکہ جیسے ہی حکومتوں کا concept develop ہو گیا جیسے ہی حکومتوں کا concept develop ہو گیا history کے اندر تو حکومت کو run کرنے کے لیے administrate کرنے کے لیے cost آنا شروع ہو گیا اب یہ cost کس نے بھیئر کرنی تھی عوام نے بھیئر کرنی تھی کیونکہ عوام بیچاری آتی ہے جو بھی انہیں کچھ administrate کرتا ہے پیسے انہوں نے دینے جیسے اس کلاس کے پیسے کس نے دیا ہے کہ میں صبح سے آپ کو حساس کے دکھا رہا ہوں کیوں دکھا رہا ہوں تو یہ جو اتنے خوش اخلاق تیچر نظر آتے ہیں کیوں نظر آتے ہیں ہمارے پیسے سے چل رہی ہے کوئی بھی ملک ہے کوئی بھی ملک ہے اس کی حکومت کیسے چل رہی ہے ہمارے پیسے سے چل رہی ہاں ہمارا پیسہ اگر کم پڑ جاتا ہے تو پھر ہم کرزے لے لیتے ہیں وہ کرزے بھی ہمارے اوپر ہی ہیں جتنا بھی ڈیٹ گورنمنٹ پاکستان نے لیا ہے کس نے پہ کرنا ہے میں نے آپ نے پہ کرنا ہے اس کا مطلب ہے ساری حکومتیں ہمیشہ سے کیسے چلتی رہی ہیں ہمارے پیسے پہ پیسے پہ پیچھے چلیں پیچھے چلیں پیچھے چلیں تو پھر ہمیں وہیں جا کر نظر اس کی اثرات نظر آتے ہیں کیونکہ ہسٹری میں فیرون کا جب ذکر آتے تو کئی سارے فیرون تھے ہسٹوریکلی تو فیرون نے پہلی دفعہ ٹیکس لگانے شروع کیے اور ٹیکس کلیکشن شروع ہوئی اور ہسٹری میں ایسے ایسے موسیقہ خیت ایسے ایسے عجیب ٹیکس لگے کہ وہ بھی میرا ویڈیو کلپ دیکھئے گا آپ کو میں گروس میں شیئر کر دوں گا کہ وہ دس امیزنگ ٹیکس کیا تھے جو ہسٹری میں لگے ہاتھا کہ داری رکھنے پر ٹیکس لگ جائے گیس داری رکھنے گھر بنائیں تو گھر میں جو وینڈوز ہیں جو باہر کی طرف اوپن ہو رہی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگ جائے انگلینڈ کے اندر لگ یہ سہدہ ٹیکس انگلینڈ کی بھکر ہو رہا ہے داری کے اوپر ٹیکس لگ جیا وینڈو کے اوپر ٹیکس لگ جیا گھر میں جب جب پہلی دفعہ ہسٹری میں فیرون نے ٹیکس لگایا تو اسے کوکنگ آئل پر ٹیکس لگانے کا کونسپٹ ہے اور وہ وہ اتنا موسیقہ خیز کانون بنایا انہوں نے کہ جو آج ٹیکس لگنے لگا ہے جو میرے پاس گھر میں کوکنگ آئل موجود ہے اس پر بھی ٹیکس دینا پڑا ہے ورنہ میں اس کو ڈیوز نہیں کر سکتا ایسے ٹیکسیشن کا آغاز ہوا کبھی ہسٹری کے اندر اور کبھی اس کے اندر تو جناب اب ہم جہاں سے پڑھ رہے ہیں ہم انکم ٹیکس آرڈینس ٹو تھاؤاؤزنڈ ون کو پڑھ رہے ہیں اچھا یہ آئین یہ چیز یہ کیسے جب وہ جو مطلب فیر ہے نا ٹیکس کا کوئی بھی لوگ اس کا سٹرکچر کیا ہوگا ٹیکس کے اندر سیکشن بنے ہوں گے سیکشن کا کیا مطلب ہے ہیڈنگ بنی ہوں گے اس کا نمبر لگا دیں گے ریکوگنایز کرنے کے لیے جیسے جب آپ کہیں کوئی چیز لکھنے لگ دیں پوائنٹ لکھنا ہے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر سیکشن بنے ہوئے نظر آئیں گے پھر شیڈیولز نظر آئیں گے پھر رولز نظر آئیں گے یعنی جب ہم انکم ٹیکس آرڈینس کی بات کرتے ہیں ہم نے آج کیا پڑھنا شروع کرنا ہے انکم ٹیکس آرڈینس ٹو تھاؤزنڈ ون اس کا مطلب ہے یہ تین چیزیں ہیں اس کے اندر تین تیرا کی باتیں ہیں اس کے اندر یہ یہ وہ برگر ہے جس کے تین چیزیں ڈالی ہیں یہ بند ہے یہ پیچ میں فیلنگ ہے یہ ایسے سیکشن شیڈیولز روز سیکشن شیڈیولز روز اب اگر ہم اس کو سمجھیں سیکشن وہ قوانین ہیں ہمیں ایک ذرا ایک چاہید پتہ نہیں ہے انٹرپرٹیشن اچھی ہے کہ نہیں ہے لیکن میں اسے سمجھانے کے لیے آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے مثال دے رہا ہوں آپ نے اس کو ریلیجیس کانٹینٹ میں نہیں دیکھنا سیکشنز میں براہ راس قانون لکھا ہوگا ٹھیک ہے موٹی کوئی بات ہے نا وہ یہاں لکھی ہوگی لیکن اگر اس قانون میں ہمیں کوئی ڈیٹیلز میں جانا پڑ جائے ٹھیک ہے کوئی اس کے ریٹس آئیں کوئی اور اس طرح کی چیز آئے کوئی اور تفصیل آنے لگے تو وہ کہاں چلی جائے گی اور اگر ہمیں ڈے ٹو ڈے کوئی معاملہ نظر آئے جیسے ہوتا ہے آپ کے سوالوں کے جواب تو وہ بات کہاں چلی جائے گی جیسے ہمارے پاس ہے نا قرآن قرآن میں ڈائریکٹ احکامات آ رہے ہیں نماز پڑھو ختم ہوگی بات کیسے پڑھو کتنی پڑھو کب پڑھو کب نہ پڑھو یہ تفصیل تو قرآن سے ملے گی یا جیسے ملے گی یا پھر سننے تو اصل میں علم کا نیچرل فلو یہ ہی ہے علم کا نیچرل فلو یہ ہی ہے کہ علم ایسے ہی ہوتا ہے کہ تین ہستوں میں باندھ دیتے ہیں کچھ موٹے موٹے اکامات آ جائے کچھ اس کے اوپر تھوڑی ڈیٹیلز آ جاتی ہے اور پھر کچھ اس کے اوپر ایکسپلینیشن آگا آپ دیکھیں نئی سکیم نئی سکیم نئی سکیم کچھ ڈیریکٹیو آئے ہیں کچھ ایف ایکیوز آئے ہیں اور نیچے آئی کی ارکتیں آئیں سنت آئی کی ارکتیں کہ سیشن شروع ہو گیا کتابیں آئی نہیں ہیں بہت ساری باتیں پتہ نہیں ہیں اب آپ کہیں گے سر کیسے ہوں گا ہم ہر بات کہیں گے آئی کی کتابیں آجانے پر پیٹرن کیا ہوگا میں فوراں کیا کہوں گا آج کل میں اپلوڈ ہونے والا اچھا کیوں کہ ابھی ہم جتنی کفتکو کر رہے ہیں وہ کون سے پیپر پیٹرن کی کر رہے ہیں پچھلے کی کر رہے ہیں کیا کوئی چینج ہو گیا ویسے تو ٹیکس میں نہیں ہوا لیکن کیا کچھ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اس کا اثنٹک پروف کب آئے گا جب موڈل پیپر ہمارے سامنے آجائے گا اگلے اس ویک کے اندر اندر انشاءاللہ تو جناب انکم ٹیکس آرڈینٹس کیسے کتنے حصوں میں بٹا ہوا ہیں بولیے بولیے شاہ باش تین حصوں میں نمبر وان سیکشن نمبر ٹو نمبر ٹری رول سیکشن ہمارے پاس انکم ٹیکس آرڈینٹس میں رفلی دو سو اکتالیس سیکشن ٹو فورٹی ون سیکشن سیکشن ون کسی بھی کانون کا کیا وہ انکم ٹیکس کا ہوا کہا وہ کمپنی لہ کا ہوا کیا وہ سیل ٹیکس کا سیکشن ون عام طور پر سیکشن ون کیا کام کرتے ہیں سب سے پہلے کام کرتے ہیں اس اس کانون کا نام رکھتا ہے اس کا ساٹ ٹائٹل رکھتا ہے جیسے ابھی میں ایک لفظ بولیا ہوں ایک بتخورتر کے انکم ٹیکس آرڈینٹس ٹو تاؤز اند وان یہ میں کیوں بول رہا ہوں یہ میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ income tax ordinance 2001 کے section 1 میں لکھا ہوا ہے کہ اس قانون کو ہم کیا پکارا کریں گے income tax ordinance 2001 جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں ایسے جب کوئی قانون آتا اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے لیکن نام رکھنے کی جگہ کیا ہے سیکشن ون پر آپ کا نام رکھنے کی جگہ کیا تھی نادرہ کا بے ٹھیک ہے نمبر ون پہلا کام سیکشن ون کیا کیا کرے گا ہمیشہ نام رکھ دیا کرے گا ٹائٹل دے دے گا نمبر ٹو ایکسٹینٹ بتائے گا کہاں کہاں اپلائی ہوگا کیونکہ ملک میں قوانین دو تین طرح کی کچھ ملکی قوانین ایسے ہیں جو پورے ملک پر اپلائی ہوتے ہیں کچھ قوانین ایسے ہیں جو پورے ملک پر اپلائی نہیں ہوتے ہم کچھ ایری آز کو اپنے ٹرائیبل ایری آز کو ان کو سم ٹائم کیا کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اچھا ہو سکتا ہے کوئی قانون پنجاب گورنمنٹ بنائے تو سندھ میں تو نہیں اپلائی ہو سکتا ملوچستان میں تو نہیں تو اس قانون کے سیکشن ون میں کیا لکھا ہوگا پھر کہاں کہاں اپلائی ہوگا پنجاب جیسے کسی تھانے کی حدود ہوتی ہیں اسی طرح اس قانون کا بھی کوئی ایک حدود عربہ ہوتا ہے کہاں کہاں اپلائی ہوگا تو یہ وہاں ڈریکٹلی ہمیشہ لکھا ہوا کرے گا پھر تیسری بات کمسمنٹ کب سے اپلائی ہوگا کچھ قوانین بنتے ہیں لکھا ہوتا ہے ایٹ ونس جیسے ہی قانون آیا یا اسی وقت اپلائی ہوگیا اگر آج شام تین بجے ایک قانون آیا تو تین بج کے ایک منٹ پر اپلائی ہوگیا ایٹ ونس کمانین آتے ہیں اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ نئی 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 آج کیا ڈیٹ ہے وہ کہتا ہے جی 31st اکتوبر کو اپلائی ہوگا بن آج کیا ہے بن آج کیا ہے لیکن کمسمنٹ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ فلان تاریخ سے اپلائی ہوگا اب یہ تینوں کام کون کیا کرے گا سیکشن ون کیا کرے گا کون کون سے نام رکھے گا ہمینشا اس کا نمبر ٹو ایکسنٹ جو ریس ڈکشن بتائے گا کہاں کہاں اپلائی ہوگا نمبر 3 کمسمنٹ اس کی کمسمنٹ ڈیٹ کب سے اپلائی ہوگا اچھا جی اب سٹوڈنٹ تو آپ سب ہی ہیں کوئی ایک دو مشہور بھی ہو جائیں گے ایسی ہے نا دو سو اکتالیس کے اکتالیس سیکشن تو سارے ہی ہیں لیکن سیکشن ون تھوڑا مشہور ہو گیا کیونکہ تھوڑا ڈیفرینٹ سا کام کر رہا ہے اسی طرح تھوڑا سا ڈیفرینٹ کام ہمیشہ ہر قانون کا سیکشن ٹو کیا کرتا ہے ہر law کا سیکشن ٹو بھی ایک تھوڑا ڈیفرینٹ کام کرتا ہے تمام laws کا سیکشن ون یہی کام کرتا ہے جو بھی ہم نہیں آلے کوئی بھی قانون آپ پر سیکشن ٹو سیکشن ٹو کیا کرتا ہے چیزوں کو ڈیفرین کر دیتا ہے ڈیفی نیشن سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے ڈیفی نیشن کیا مطلب اب law کو ذرا سمجھیں law کی اصل بنیاد پر ہم پہنچنے لگا ڈیفی نیشن ہمارا law کس لینگویج میں لکھا ہوا ہے انگلیش میں آئین میں کیا لکھا ہوا ہے ہماری سرکاری زبان کیا ہے اردو اور یہ بات کس میں لکھی ہوئی ہے انگلیش میں لکھی ہوئی ہے ہاں ایسی میں نے کہا نا کہ law ایسی ہے جیسے پویٹری بڑھتے ہیں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری سرکاری زبان کیا ہوگی اور انگلیش میں لکھنیا ہے اچھاوس اب کیوں کہ یہ اچھا یو اوردو میں بھی ہوتا تو پھر بھی ایک ہی بات چاہی اب یہ انگلیش میں ہے اب انگلیش sampo انگلیش ایکلنگویج ہے انگلیش directory کے اپنے قوا ڈیلیρι струментی انگلیش language کے اپنے قوا ڈیلن ب entrev ڈلی". का law में यूज़ कर रहे हैं एक लफज आगया इयर का क्या मतलब है यह मतलब हमें कहां से पता चले अब जरा समझें इस बात को जब मैं इंकम टेक्स लॉव में लफज इयर इस्तमाल करूं अगर तो मेरा मतलब वही है जो जर्नल मीनिंग आज तक आप पढ़कर आए हुए हो तो बिश्मिल्ला मैं इस्तमाल करूं कोई परिशानी में जहां यह है पर लिख होगा उसकाव ही मतलब होगा जो एक्सिणरी में मीनिंग लेकिन अगर मेरी मुराद एयर से कुछ हो रहे हैं मेरी मुराद एयर से कुछ हो रहे मैं इस लवज को इंगलिश के van예 जर्नल मीनिंग से हटके इस्तमाल करना चाहता हूं तो फिर ला काता है नहीं नही ڈیفائن کریں کہ بھائی ہماری ایئر سے کیا مراد ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا اس ساری ڈسکیشن کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب کسی ورڈ کا ڈیفینیشن دیں گے تو یہ کنفرم بات ہو گئی کہ یہ ورڈ ہم جرنل ڈکشنری کے ورڈ سے ہٹ کے یوز کرنے لگے یعنی کوئی ایسا لفظ ہم یوز کرنے لگے جس کا میننگ وہ نہ ہو جو ہمیں انگلیش لینگویج بتا رہی ہے تو پھر ہم اسے اٹھا کے سیکشن ٹو میں لے جا کے پہلے کیا کریں گے دیفائن کریں ہر لا کی یہ مجبوری ہے کہ لا کچھ چیزوں کو خاص تناظر میں اس لفظ کو استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے نا خاص تناظر میں اس لفظ کو استعمال کرتا ہے پھر لا کیا کرے گا اس کو وہاں سے اٹھائے گا اور سیکشن ٹو میں لے جا کر اس کو پہلے ڈیفائن کر دے گا کہ یار جب میں یہ لفظ بول رہا ہوں نا تو میری مراد یہ ہے جیسے میں آج پہلے میں نے آپ سے کہا کہ یار میں نے جب آپ کو کہنا ہے کہ بیٹا آپ پڑھا کریں تو اس سے مراد یہ ڈیڑھ گھنٹہ ہے ٹھیک ہے نا اس سے مراد یہ ڈیڑھ گھنٹہ ہے اور اس ڈیڑھ گھنٹے کو میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ اس کٹی پتنگ کی طرح والا one and half hour نہیں ہے یہ ایک fixed one and half hour ہے جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا اپنے ساتھ کیا رات آٹھ بجے سے ساڑھے نو بجے پڑھوں گا یا ساتھ بجے سے جو بھی whatever but it is a defined time اس کا مطلب ہے ہم نے پڑھائی کو ڈیفائن کر لیا ہے سیکشن ٹو میں ہمیں ٹھیک ہے نا تو سیکشن ٹو ہمیشہ ایسا ہی کیا کرے گا کہ آپ کو لاکر ڈیفائن کر لیا کوئی ایسا ورڈ جو ہم نے ڈکشنری میننگ سے ہٹ کے استعمال کرنا ہے اس کا مطلب ہے لاؤ کا کوئی لفظ دیکھنا پڑے یہ اس کا کوئی اپنا میننگ تو نہیں ہے تو اپروپریٹ جگہ کیا ہے دیکھنے کی اگر سیکشن ٹو میں اس کا ذکر نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے جو عمومی میننگ ہے وہ وہ ہی چلے گا جی کیا پوچھنے میٹھا جی کوئی بھی ایسی چیز جو ڈکشنری میننگ سے ہٹنا ہے کسی ورڈ کے لیے ہٹنا پڑے گا وہ سیکشن ٹو میں آ جائے گا یہ اگلے دو تین لیکچر میں ساری بات کلیر ہو جائے گا جی انکم ٹیکس آرڈیننس آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک بی آر کی ویب سائٹ تو سیکشن ون سے لے کر ٹو فورٹی ون تک سارے ایک جگہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں سیکشن ون میں وہ باتیں آ رہی ہوں گی ٹو میں وہ ULFAD آ رہے ہوں گے ابھی ہمارا شروع ہو جائے گا ہم سے دو دن جب ہم سیکشن کو پڑھیں گے آج سے ابھی شروع ہونے لگا سیکشن کنسیسٹ آف نمبر ون آم نمبر سیکشن 1 سیکشن 2 سیکشن 3 سیکشن 4 سیکشن 5 اس کا کوئی ایک نمبر ہوگا نمبر 2 a heading ہے ایڈگ پسندس ایک سیکشن ٹو کے اوپر ایڈگ کیا لکھی ہوئی ہے دیفینیشن سیکشن ون کی ایڈگ کیا ہے شورٹ ٹائٹل اچھا بیچ میں سیلری کا سیکشن آئیں گے تو اوپر سیکشن لکھا ہے ایڈگ کیا لکھی ہوگی سیلری انکم فرم سیلری انکم فرم پروپرٹی یہ جو ہیڈگ ہے لیکن ایک بڑی مجھے بات لکھی ہے آہ ہیڈگ which is not part of the law جو ہیڈگ ہے نا یہ آپ نے آسانی کے لیے اپنے پڑھنے پڑھانے کے لیے لکھی ہوئی ہے it is not the part of law بلکہ law کے اجاز سے آگے لکھا ہیڈگ itself is not a part of law اور تھرڈ ورڈس یہ law ہے a section words may be divided into two or more subsection بات دفعے ایک section کے اندر کچھ subsections آنے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ابھی ہم بات میں detail میں بھی پڑھیں گے اچھا دیفینیش the purpose of defining a word or phrase in any law is usually to give it a meaning which differ from its ordinary everyday current ordinary جو ہمارے معاشرے میں اس کا meaning بات دفعات ہے نا ایک معاشرے میں ایک لفظ محتبر ہے کسی دوسرے معاشرے میں وہ بڑا برا ہے is ٹھیک نا ایسا بھی تو ہوتا ہوں کہ تہزیب تو تہزیب معاش 600 بڑا چلاک ہے ہمارے چلاک Sunny بروس وگاwow چلاک ہے اس کا کیا مطلب positive or negative negative لیکن یہی بات آپ ya emirika س positif بنت ہم کہیں ہمارے رہاں glue ان ہو س B amerika میں ہ再見 گ ج اس her یہاں کوئی گدھا لے گا ہمارے تہذیب میں کوئی میننگ لیا جاتا ہے اس سے اگر ہٹانا ہے لو نے تو کیا کر لے اس کو پھر ڈیفائن کرنے لگتے ہیں ہمارے جہن میں دو باتیں دو میں سے کوئی ایک بات جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام میں کلاس میں ڈیفائن کریں تو اصل میں دو باتیں ڈیفائن کرنے لگیں بات دفعہ ہم ڈیفینیشن میں کچھ چیزیں شامل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے پڑھنا ہے یہ تو ایک بات ہوگی کچھ چیزیں شامل کرنا چاہ رہا ہوں بیٹا پڑھنا ہے لیکن اس وقت موبائل آف کر دینا بیٹا پڑھنا ہے لیکن ون ڈ ہاف آر پھر آپ نے وہیں بیٹھ کر ایک دفعہ میں ونگو میں پڑھنا ہے کچھ چیزیں شامل کر رہا ہوں شامل کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا ڈیفینیشن میں کچھ چیزیں ایڈ کر رہا ہوں اسی لئے کیا لکھا انکلیوڈ سم میننگ ٹو آرڈنری میننگ ڈیفینیشن میں کچھ چیزیں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اچھا بات دفعہ ہم ڈیفینیشن میں کچھ چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں مثلا ابھی میں نے کیا کہا موبائل بن کر دینا ہے اتنی دیر وٹس اپ نہیں دیکھنا اتنی دیر فیس بک کا سٹیٹس نہیں دیکھنا اتنی دیر کسی گروپ میں شامل نہیں ہونا ٹھیک ہے نا تو یہی میننگ اصل میں ہے ڈیفینیشن کا تو ڈیفینیشن اصل میں تین طرح کی ہوتی ہیں پہلی طرح کی ڈیفینیشن آگئی اگزاوسٹیو اور رسٹکٹیو ڈیفینیشن اگزاوسٹیو اور رسٹکٹیو ڈیفینیشن اچھا یہ آپ نہ بھی لکھیں گے یہ ساری سلائیڈ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اور آپ کے پیسے بھی خرچ نہیں کرواؤں گا بک شاپ پہ بھی رکھی ہوں گی جسے بچے کو پیسے خرچ کے ہارڈ میں لینے ہارڈ میں لے لیں گے ابھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہم نے آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو سوفٹ میں پروائیڈ کر دوں گا آپ اپنے موبائل کے اوپر دیکھ کر یوز کر لیں گے جس کے ساتھ آپ نے زیادہ زیادہ گزارنا ہوتا ہے جی بتاتا ہوں میں اچھا واپس آئیے یہ کونسی ڈیفینیشن ہیں بگینز ویڈ ورڈ اس طرح کی ڈیفینیشن میں لفظ مینز استعمال ہو رہا ہوگا یعنی ہم کیا کرنے لگے ہیں کسی ڈکشنری میننگ میں اس کا ذرا وسی ورڈ تھا بڑا ورڈ تھا ہم نے کیا کیا ہم کہتا ہے نہیں اس کا خاص مطلب ہم نے رکھنا ہے بس تو ہم ڈیفینیشن کیسے شروع کریں گے مین سے اگسی ڈیفینیشن میس دیکھ اگسی ڈیفینیشن میس دیکھ اگسی ڈیفینیشن میس دیکھ اور نیچے پانچ پوائنٹ لکھ دیتا ہوں تو بس اس کا مطلب ہے یہ پانچ کام کرنے ہیں نہ چھٹا کوئی خود سوچنا ہے اور نہ کوئی ساتوہ ذہن میں آئے تو اس کو شامل کرنا ہے جو کہنا تھا وہ بات ساری کی ساری یہیں لکھی ہوئی ہے اب اس کے علاوہ اور کچھ بچا اسی لئے لفظ کیا لکھا کونسی ڈیفینیشن ہے اگسی ڈیفینیشن ہے اگسی ڈیفینیشن ہے بس اور کچھ نہیں ہے جو لکھا سب کچھ لکھ دیا ہے ہاتھ کلیر ہوگی when the definition of the word begins with means it indicates that the fact of the meaning of the word has been restricted لفظ چہاں سے پتا چلا کرے گا means مثلا ابھی ہم یہ پڑھ نہیں رہے relevant just example کے لئے بات ہو رہی ہے اس میں income from property یہ دیکھیں جو ابھی بات ہم نے پڑھی section کا number کیا ہے heading کیا ہے کیا یہ سب کچھ law ہے نہیں law کہاں سے شروع ہوا یہاں سے یہ کیا ہے subsection the rent received or receivable by person for a tax year other than rent exempt from tax under this ordinance یہ کوئی بات ہو رہی ہے یہاں پہ اب یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کیا rent اب رینٹ کے تو کئی سارے میننگ ہو سکتے ہیں تو definition نے کیا کیا وہ دیکھیں subsection 2 میں جا rent means any amount received or receivable by the owner of land اور اب rent تو گاڑی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جنیٹر کا بھی ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے کیا سارے rent یہاں میری مراد سارے rent نہیں ہیں میں صرف دو rent کی بات کرنا ہوں اور یا لینڈ کا rent یا definition کیسے شروعی law آپ کو خود پڑھنا آئے گا اللہ کے حکم سے آپ interpret کریں گے صرف یہ یک ڈیڑھ لیکچر ہمیں سپینڈ کرنا پڑے گا پھر آپ کلاس میں دیکھئے گا آپ میری کچھ باتوں سے بعض دفعہ اختلاف کریں یہ میننگ نہیں نکلتا کیونکہ ہم نے اس کلاس میں کوشش کرنی ہے کہ law کو آپ ڈیفائن کرنے کے قابل وہ جب ہی ہوگا جب ہی حالاکہ اس میں کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں چاہیے چار پانچ باتیں ہیں جن میں سے ایک دو آج ہم ڈسکس کریں کہ جناب definition ہی بتاتی ہے کہ ہماری کچھ بولنے کی گنجائش بچی ہے یا کیا کیا اس نے خموش ہو جاؤ آپ نہیں بول سکتے جو میں کہہ رہا ہوں صرف وہ ہی بات چلے definition نے بتا دیا یہ کونسی definition definition ہے means اوکے اسی طرح سے section 91 یہ ابھی section پڑھنا مقصد نہیں اپنی جزا پر پڑھیں گے section کی heading income of a minor child ابھی ہم نے کہا section کا ایک number ہوتا ہے ایک heading ہوتی ہے پھر نیچے any income فلاں 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 اب یہاں لفظ استعمال ہو رہا ہے minor child بھائی minor child minor minor کسے کہتے ہیں اب لو نے کیا کیا لو نے کیا کیا shall not apply to the income of the minor any income of the minor child for a tax year chargeable under this یہ minor یہ section دو میں جا کے minor کو ڈیفائن کر دیا کیونکہ minor 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 child been an individual who is under the age of at the end of relevant ڈیفینیشن 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 لیکن اس کے علاوہ یہ باتیں بھی ہیں آج سمجھ آرہی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں انکلیوڈ کا لفظ سمجھ آگے انکلیوڈ اچھا will retain its ordinary meaning but its scope would be extended لیکن ہم اس definition کو کیا کر رہے ہیں بڑا کر رہے ہیں مسنا بات سمجھ آگی دو طرح کی definition سمجھ آگی اسی میں سے میں تیسری definition بنا کے بچ کلاس کا ختم کرتے ہیں ایک definition کونسی ہے exhaustive یہ کیسے پتا چلا کرے گا mean سے اور دوسری definition کونسی ہے inclusive 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 میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں expand کر رہے ہوتے ہیں پتا کہتے چلا کرے گا لفظ includes study includes کہ بھائی یہ چیزیں بھی شامل کر رہے ہیں بات سمجھ آگی تیسری definition ان دونوں کو ملا کر کہ ہم ایک نیا word create کرتے ہیں لفظ means means کا مطلب ہوتا ہے ہمیں خاص meaning دینے لگے پھر ہمیں خود ہی شک پڑ جاتا ہے کہ یار اچھا لوگوں کو سمجھ نہیں آنا پھر include کر اس کو explain کرنا شروع یا اپنی بنائی definition ہمیں کم لگتی ہے include ڈال کے کچھ چیزیں add کر دیتے ہیں یعنی دونوں لفظ پھر آپ کو definition میں نظر آئیں گے means بھی نظر آئے گا اور include بھی نظر آئے دونوں لفظ آپ کو میں کتنی بڑی تو اس کی بجائے سیکشن تھوڑا سا ذکر کر لیا کہ جناب سیکشن کا ذکر کر لیں اس لیے بیس بنانی تھوڑی سا اور میں پھر کہہ رہا ہوں تین سے چار لیکچر کے بعد آپ لو میں participate کر رہے ہوں گے آپ خود انٹرپریٹ کر رہے ہوں گے اللہ باقی رہ گئی بات بک کی رائز کی بک آئی کی بک چیزیں آ جائیں گی ہمیں اگر ہم ویسے دیکھیں تو آپ کو یہ جو سلائیڈ نوٹس ملیں گے نا ہمیں بک کہاں چاہیے بک کے دو مقاس چاہیے دو پرابلم دو ایشو آپ نے شروع میں بھی بات کی پیپر کو بھی دیکھیں تو جب ہم نے یہاں بات کی تو پیپر میں بھی دو بات آ رہی ہے نا ایک پارٹ یہاں چیزیں چاہیے کتاب چاہیے کان سے یاد کرنا یہ تو پریکٹیس ہے چاہیے پرینٹڈ شکل میں مل جائیں کسی کتاب سے مل جائیں جیسے رائز کی بک لینے that is more than enough ٹھیک ہے نا اب آئے گی تو پھر ٹھیک ہے اچھا اب رہ گیا یار کہ یاد کرنا ہے رائز کی بک سے یاد کر لیں ہنڈیڈ پرسنٹ ٹھیک ہے ہنڈیڈ پرسنٹ ٹھیک ہے آج بات دفعہ کیا ہوگا جو چام نے نظر آرہ تھا وہیں میں جا کر لیں تو یہ میری سلائیڈ سے یاد کر لیں ہنڈیڈ پرسنٹ ٹھیک ہے یہ اصل میں کل کے بات سمجھ جائے گی آپ کو جب ہم law پڑھتے ہیں law میں ہم کوئی ایک full stop کوم جو بھی چیزے کہہ لیں یہ add نہیں کیا جا سکتا جب law law کا سنٹنس لکھ رہے ہے نا تو جو اس میں full stop ہے یہ بھی law ہے یعنی اگر ایک full stop غلط لگ گیا ہمیں سمجھ جائے غلط لگ گیا تو مٹا دیں نہیں 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 پورا قانون بنانے کا جو پروس ہے دوبارہ لگانا پڑے گا نیشنل اسم جلاس ہو اس اجلاس میں قراب داد پیش ہو کہ جناب یہ full stop یہاں سے ختم غلط لگ گیا ٹھیک کرنا پھر سینٹ میں جائے پھر پریزیڈنٹ اسے سائن کرے پھر یہ full stop remove ہونا ہے اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں تو کیا ڈونڈ رہے ہیں کہ رائز کی کتاب لیں زائد کبھی کے نوٹ بھائی اسم لینی ریمووو کر سکتی تو زائد اس کتاب میں کیا کرے گا میں نے جو قانون میں لکھا اسے اٹھا کے copy paste کر لکھا یہ full stop تو national assembly نہیں remove کر سکتی سوائے قانون کے پورا process apply کی اس کا مطلب باہی راجن اس وہم سے بھی باہ راجن یہ کتاب مشکل اور یہ آسان ہے ایک full stop نہیں remove ہو سکتا بات سمجھا گئی ہے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی یہاں سے فردر آگے چلیں گے اچھا آپ لوگوں نے کیا کرنا یہ بوائز کے لیے میسیج ہے ہمارا بیچ کیا ہے اس پہ کیا ایسی لکھ کر مجھے ایک میسیج کر دیں اور کچھ نہیں لکھنا سلام نہیں کر کچھ نہیں کر دیں میسیج کر دیں میسیج کے ریپلائے میں آپ کو لنک سند کروں گا آپ نے ایک گروپ جوائن کر لیں ہمارا ایک ورش بن جائے گا پھر میں اس رہیں گے فیلحال ون ہوگا میں آپ کو اس گروپ میں کر دوں گا ہمارا بوائیس گروپ بن جائے گا ہر بچے نے انڈویجویل مجھے ٹیکس کرنا جو ورڈس اپ گروپ میں شامیل ہونا چاہتے ہماری کلاس میں یہ ہوگا عام طور پر ہم آن لائن 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 کرنے جڑا پھر یہ ہوگا اس کا مقصد ہی آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے گھر بیٹھے ہوئے بھی سوالات کو لینا مقصد ہے اچھا بیٹا فیمیل سٹوڈنٹس نے کیا کرنا ہے آپ میں سے کوئی ایک بچی یہ کام کرے گی آپ کر دیں گی آپ گروپ کریں گی پھر ایسے چلے گا کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ملاقات